حضرات آج سے دو دن قبل کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا جویل کاکس نام کا ایک امریکی شہری اسلامباد آنے کے لئے کراچی ائرپورٹ پہنچا سامان کی تلاشی ہوئی سامان میں سے نائن ایم ایم پسٹل کی پندہ گولیاں ایک میگزین اور چار چاکو نکل آئے جویل کاکس گرفتار ہو گیا یہ ویزٹ ویزے پر پاکستان آیا تھا لیکن اس کی گرفتاری کے بعد امریکی میڈیا نے اسے ایف بی آئی کا ایجنٹ قرار دے دیا یہ میامی میں ایف بی آئی کے فیلڈ آفیس میں کام کرتا ہے جوڈیشل میجسٹیٹ نے جویل کاکس کو دس مئی تک کے لئے جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا یہ ائرپورٹ سے گرفتار ہوا تھا اور قانونی لحاظ سے اسے ائرپورٹ تھانے کی حراست میں رہنا چاہیے تھا لیکن پولیس نے اسے صدر کے علاقے میں تھانہ آلٹرلی میدان میں شفٹ کر دیا کل امریکی سفارت خانے نے تسلیم کر لیا کہ جویل کاکس سفارتکار نہیں ہے یہ عام شہری ہے اسے سفارتی استثناء حاصل نہیں پاکستانی قانون کے مطابق یہ ملزم تھا لیکن صرف ایک دن بعد ہمارے قانون نے پسپائی اختیار کر لی آج سندھ حکومت کے ہوم سیکیٹری ٹٹو نیاز علی عباسی ڈی آئی جی ایسٹ منیر شیخ اور ایس ایس پی ملیر راو انوار اپنے دست مبارک سے جویل کاکس کی زمانت کی درخواست لے کر ڈسٹرک اور سیشن جج کی عدالت میں پیش ہو گئے اپنے الزامات واپس لیے اور سیشن جج نے دس لاکھ روپے کی زمانت کے بدلے جویل کاکس کی رہائی کا حکم جاری کر دیا میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس حکم کے بعد چیف سیکیٹری اور ہوم سیکیٹری سندھ یہ حکم لے کر خود تھانے گئے اور جویل کاکس کو عزت کے ساتھ رہا کر دیا اس طرح جویل کاکس نے صحبت کر دیا کہ ہم لوگ اگر انصاف فراہم کرنے پر آ جائیں تو ہم چھتیس کھینٹے میں انصاف فراہم کر دیتے ہیں اور انصاف کی اس فراہمی کے لیے خود چیف سیکیٹری ہوم سیکیٹری بی آئی جی اور خواہ ایس ایس پی کو بھی عدالت میں پیش ہونا پڑے تو یہ دریغ نہیں کرتے میں اس شاندار پرفارمس پر سندھ حکومت سندھ کے ہوم ڈپارٹمنٹ اور کراچی پولیس کو مبارک پات پیش کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی ڈرتے ڈرتے ایک چھوٹے سے سوال کے جسارت بھی کرتا ہوں کہ آپ کبھی ایک بار زندگی میں صرف ایک بار کسی پاکستانی شہری کی زمانت کے لیے بھی عدالت گئے ہیں آپ نے ایک بار کسی ایسے پاکستانی شہری کو بھی عزت بکشی جو اپنا پیٹ کاٹ کر حکومت کو ٹیکس دیتا ہے اور اس ٹیکس سے سرکاری اہتداروں کو مرات اور تنخواہیں ملتی ہیں کیا اس ملک میں انصاف کے لیے بھی امریکی شہری ہونا ضروری ہے اور آپ اگر برا نہ منائیں تو میں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھ لوں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے اگر یہ جرم امریکی سرزمین پر آپ سے سرزرد ہوا ہوتا تو کیا آپ کو وہاں یہ سہولتیں مل سکتی تھی ہوم سیکرٹری صاحب ڈی آئی جی صاحب ایس ایس پی صاحب اور سیشن جی صاحب کیا وہاں اس طرح آپ کی زمانت ہو سکتی تھی لیکن افسوس ہم اس کے باوجود شکوا کرتے ہیں کہ دنیا ہماری عزت نہیں کرتی دنیا کتنی بے وقوف ہے